ناظرین پروگرام شہر و رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آخری عشرے پر اور اس کی خاص عبادت یعنی اعتقاف کے موضوع پر آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس رات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے یعنی ایک شخص اگر ہزار مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوشکسمتی کے کیا کہنے کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے سورت القدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر ہے کیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا قرآن مجید سب سے عظیم حسنی کی طرف سے آئے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا سب سے بہترین رات یعنی لیلت القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اور مزید یہ کہ تنزل الملائکت ورروہ فیہا اس میں فرشکے اترتے ہیں ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سرہ سر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر دلو ہو جائے اتنی خوبصورت رات اتنی بہترین رات اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لئے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اس لئے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تحیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے دو عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نام آمال کو بہتر بنا سکیں اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں کوئی کھاٹے کا سعودہ نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے اس کے انتظار میں رہے اس کا شوق رکھے یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَتِ فِي الْأَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَسَانِ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریاں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَدَرَكُمْ وَفِیْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهِ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے اس رات کی خیر سے محروم رہے لیلت القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے ابن عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوہا فی العشر الاواخری یعنی لیلت القدری فاندعو فاہدکم او عجزا فلا یغلبن علی سبع البواقی صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا پہلے دس راتوں کا بتایا پھر آخری سات راتوں کی طرف توجہ دلائی اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس نے لیلت القدر میں ایمان اور احتساب یعنی سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل میں کی قیام کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا یعنی نماز کی حالت میں یا سننا ہے اسی طرح اس رات میں شور ہنگامیں لڑائی جھگڑے حضور اور لاہ گفتگو سے بھی پرحیص کرنا چاہیے عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام لیل کا احتمام کرتے ہیں تو پھر بعض وقت تکاوت ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے عبادت بن سامد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا اس حدیث سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے یعنی دین کا صفائع کر دیتی ہے وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیسپکلی یہ بتانے کیلئے آئے کہ کون سی رات لیلت القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی اس سے ہمیں ایک اور بات بھی بتا چلتی اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کی مصبت سوش رکھتے تھے وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے اس میں بھی خیر ہے اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلا ایک رات لیلت القدر ہے مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں ستائیسویں کی رات یا کوئی اور رات تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے ہیں اب چونکہ پتا نہیں کہ کونسی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں جو یقینی طور پر سواب اور عجب کا کام ہے لیلت القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کونسی رات ہے لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ علامات کیا ہیں احادیث کی روشنی میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شوایں نہیں نظر آتا یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیح دی لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس حق کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلا رات تھی یا فلا رات تھی توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبیع بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبیع فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شعا نہ تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ستائیسویں رات ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں یعنی کونسی خاص دعا مانگوں آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں تسبیحات کر سکتی ہیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب کیونکہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی ربی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر معافضہ کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالی سے معافی کی دعا مانگے پھر اللہ تعالی بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عزوجلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے اور اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا یعنی اللہ تعالی کو معاف کرنا پسند ہے اس لیے خصوصی طور پر لیلت القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کتاہیوں غفلتوں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی کو ناراض کر دیتی ہے لیکن اللہ تعالی ربن رحیم ہے غفور و رحیم ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مُؤْمِنُونَ سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا آمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ قصرہ سے استغفار کیا کرے ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ آمال میں بقصرت استغفار پائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ